وہ معلوم کیاری زیدہ شہر میں یاد ہے نیرچ پانڈے نے ڈیریکٹ کیا ہے آپ کو پتا ہی ہے کیونکہ نیرچ پانڈے ہمیشہ لیگ سے ہٹ کر فلم بناتے ہیں ویڈنس ڈے سپیشل چھبیز بی بی اس طریقے کی فلم نیرچ پانڈے نے ڈیریکٹ کیا حالاکہ ایم ایس دھونی کی بائیوپک بھی نیرچ پانڈے نے ہی ڈیریکٹ کی تھی لیکن اس بار بھی انہوں نے کچھ لیگ سے ہٹ کر بنانے کی کوشش کی ہے بھارتی آرمی کے اوپر یہ کہانی انہوں نے بنائی ہے آئی آری فلم کا نام رکھا گیا ہے فلم کی کہانی کی بات کرتے ہیں فلم کی کہانی کرنل عبیسنگ یعنی کی منوج باجپئی اور صدھارت ملہترا یعنی کی میجر جے بکشی کی نوک جھونک سے شروع ہوتی ہے دونوں ہی لوگ بھارتی آرمی کے لیے کام کرتے ہیں لیکن بیچ میں جے یعنی کی صدھارت ملہترا کچھ الگ ہو جاتے ہیں یعنی کی بھارتی آرمی سے الگ جا کر باہر ودیشیوں سے یعنی کی جو بھارتی آرمی کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں ان سے ہاتھ ملا لیتے ہیں اور دلی سے باہر جانے کی فراق میں لگ جاتے ہیں اس کے بعد پھر جو کرنل عبیسنگ یعنی منوج باجپئی بھی ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور وہ حیرت میں پڑ جاتے ہیں کہ آخر اتنا بھروسمند آدمی آخر باہر جانے کی فراق میں کیوں لگا ہوا ہے آخر کیا وجہ ہے جو بھارتی آرمی کو یہ دھوکہ دے رہا ہے کہانی دلی سے لے کر کشمیر ہوتی ہوئی لینڈن ہوتی ہوئی واپس دلی میں آ جاتی ہے کہانی میں لب انٹرسٹ کے روپ میں سندھارت ملوترا کی رکول پریت کو دکھائے گیا ہے حالانکہ ان کی تھوڑی سی کیمسٹری بیچ میں صحیح دکھائی گئی اور پھر پلیش بیگ میں لے جا کر ان کی لب سٹوری کو دکھائے جاتا کہ کیسے یہ لوگ ملے ہیں اور کیا کچھ ان کے بیچ میں ہوا ہے لیکن کہانی کے اگر بات کرتے ہیں تو کہانی انٹرسٹنگ ایک طریقے سے ہے بھی کیونکہ اس کے اندر سسپنس بہت اچھا رکھا گیا ہے کہ جب وہ میجر جو جے بکشی ہے یعنی کسے دھارت ملوترا جب وہ باہر جاتے ہیں تو کس طریقے سے وہ ایک طریقے سے بھارتی آرمی کی ہی مدد کر رہے ہوتے ہیں لیکن اپنے بھارتی آرمی ہے لیکن گروہ جو کی اب کرنا لابیسی جو ہے وہ ان کے گروہ ہوتے ہیں لیکن ان سے الگ ہٹ جاتے ہیں جس کی کارن جو ہے منوز بات پی سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ آخر اتنا بھروسے مند جے بکشی یہ بھارتی آرمی کو دھوکہ کیسے دے رہا ہے لیکن آخر کار فلم کی اینڈنگ وہی ہوتی ہے جو کہ ہر بار کی طرح آپ دیکھتے ہوئے آئی رہے ہیں کہ فلم میں آخری میں دونوں لوگ مل جاتے ہیں اور جو میجر کرنل یعنی کرنل کی بات کرنل یعنی منوز بات پی کی بات کر رہا ہوں منوز بات پی جے بکشی کے ساتھ بلکر جو ہے اس اینڈنگ کو خوبصورت سی اینڈنگ ہے اس میں دکھئے کہ جو گدار ہوتے ہیں انہیں پکڑ لیا جاتا ہے اور جو میجر اور کرنل ہوتے ہیں دونوں لوگ ساتھ میں رہ جاتے ہیں فلم کو کیوں دیکھنے جائے کیا واجہ ہے فلم دیکھنے کی وجہ کیول ایک ہے منوز بات پی کی ایکٹنگ دمدار ایکٹنگ منوز بات پی نے فلم کے اندر کی آپ دیکھیں گے تو آپ اس ایکٹنگ کو دیکھنے کے لیے سیٹ پر بیٹھے ہی رہیں گے آپ کا اٹھنے کا منی نہیں کرے گا اگر بات کرتے ہیں سردھارت ملہوترا کی ایکٹنگ کی تو انہوں نے بھی اپنی بیسٹ ایکٹنگ اس فلم کے اندر دی ہے کمزور کڑیوں کی بات کر لیتے ہیں فلم کی کمزور کڑی اس کی لیند ہے بہت لمبی فلم کو بنایا گیا ہے جس میں آدمی کو انٹرسٹ دھرے دھرے ختم ہوتا جاتا ہے اتنی لبی فلم دیکھنے کے لیے ایڈٹنگ اور شارپ کی جا سکتے ہیں جیسے کی رکول پیت اور سردھارت ملوترا کے بیچ میں پلیش بیک سٹوری لبکی دکھائے گئی ہے اس میں بھی بہت شارپ ایڈٹنگ نہیں کی گئی اگر آدمی دیکھے گا تو بوریت سی محسوس ہوتی ہے اگر بات کرتے ہیں نشیردین شاہ کی سٹوری کی تو وہ سٹوری بھی آپ کو باندھے رکھنے پر مجبور کرتی ہے فلم میں جو اہم رول کہہ سکتے ہیں انکم کھیر نشیردین شاہ منوج واجپئی صدھارت ملوترا اور رکول پیت بھی کہیں نہ کہیں سٹینڈ کرتی ہے ان سبی کو دیکھنا فلم میں ایک ساتھ آپ کو مجبور کرتا ہے اس فلم کو دیکھنے جانے کے لیے حالانکہ سٹوری بہت کچھ خاص نہیں ہے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اگر فلم کی ریٹنگ کی بات کرنے تو ایٹی تو بھئیہ پانچ میں سے کیورٹھائی سٹار اس فلم کو دے گا کیونکہ بہت اچھی فلم نہیں ہے بہت زیادہ اچھی ایڈیٹنگ نہیں ہے بہت زیادہ اس کا کوئی ایسا کوئی گانا بھی نہیں نکلا جو کہ فلم سے پہلے ہی ہٹ ہو گیا ہو اگر باکس آفیس کی بات کرتے ہیں باکس آفیس میں پیسٹ کروڑ اس فلم میں لاغت آئیے اس میں کی پچاس کروڑ پروڈکشن اور پندرہ کروڑ پرموشنل اس کی کوسٹ بتائی جا رہی ہے اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ اب یہ کوسٹ کتنے دنوں میں پوری کر پاتے ہیں کیونکہ بھئیہ میرے کو ایسا لگتا ہے کہ پہلے ہفتے میں بھی یہ کوسٹ آئی آری اپنی پوری نہیں کر پائے گی کیونکہ بلیک پین تھر کے ساتھ یہ کلیش کر گئی اور بلیک پین تھر کی جو شروعات ہوئی ہے وہ زبردست ہوئی ہے بلیک پین تھر نے شروعات میں ہی لوگوں کو اپنے سے باندھ لیا ہے اور آنے والے سمیہ بھی بھی لگتا ہے کہ بلیک پین تھر آئی آری کو پیچھے چھوڑ دے گی کھر دیکھتے ہیں اس کے لیے دلی درپن ٹی وی کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں تاکہ آپ کو اگلی بار پھر سے آپ کے سامنے آ سکوں ایسی ہی کسی مووی ریویو لے کر ابھی آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آخر آئی آری ایک ہفتے میں کتنا کما پاتی ہے تو اس کے لیے آپ دیکھتے رہیے دلی درپن ٹی وی لیٹس خبروں کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل یا پھر لوگ آن کریں www.delidarpantv.com خبروں کی کوریج اور ویڈیاپنوں کے لیے سمپرک کریں اس نمبر پر